اسلام علیکم میرے باشور دوستو یہ بات ہے 18 مئی 2016 کی اور اس وقت کی وزیراعظم نواز شریف صاحب نے جب ان کے معاونے خصوصی اور آج کے جو سینیٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب انہوں نے ان سے جب وقت مانگا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو نواز شریف صاحب نے یہ ملاقات کا وقت دیا انہیں پندرہ سے بیس منٹ کا میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ انکشافات جو ہیں عرفان صدیقی صاحب ہی کر رہے ہیں اور بڑے ہی دلچس انکشافات ہیں ہمارے اس سے پہلے میں کچھ بتاتا چلوں کہ جنرل کمر باجوا سے پہلے جنرل رحیل شریف صاحب پاکستان کے آرمی چیف رہے اور ان کے حوالے سے پاک فوج کا بڑا مورال بلند رہا لوگ بڑی اچھی باتیں کرتے رہے لیکن عرفان صدیقی صاحب جن انکشافات ہیں وہ بڑے ہی تعلقہ خیز ہیں مثال کے طور پر وہ بات کرتے ہیں کہ رحیل شریف جیسے جنرل ہیں ان کے بارے میں جو بات وہ لکھ رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے دوزار سولہ کی یہ بات جب میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کا وقت ہوا تو وہ وزیراعظم صاحب کے پاس پہنچے تو وہاں پہ کیا منظر پیش آیا کہ وہاں پہ ہوا یہ کہ وزیراعظم صاحب نے ان کا جو اپنے ذاتی ملازم کو بلوایا اور عرفان صدیقی صاحب کا فون ان سے لے کے ذاتی ملازم کو دے دیا اس کے بعد جو ان کے سامنے فون پڑے ہوئے تھے ان کی تارے نکال لی سامنے جو ٹی وی لگا تھا اسے آن کیا اور آن کر کے اس کی آواز کافی بلند کر دی اور اپنی بات کہنا شروع کر دی اور انہوں نے بتایا کہ میرے خلاف ایک پوری سازش رچائی گئی ہے اور معاملات جو ہیں مجھے منظر نامے سے اٹھانے کے لیے ایمان خان کو استعمال کیا جائے گا اور ساری تمہید یعنی اس میں جو وہ لکھتے ہیں جو بتا رہے ہیں جن کشاف کر رہے ہیں وہ یہ ساری ہے کہ نواز شریف کا اوٹ کرنے کا پلان بن چکا ہے اور یہ پہلے سے تیار تھا اور اب اس پر عمل درامد ہو رہا ہے ابھی یعنی کہ حالات وہاں تک نہیں پہنچے تھے نواز شریف وزیراعظم تھے پاکستان کے اور یہ وہ ساری باتیں اپنے ایک قریبی دوست اور مشیر سے یعنی عرفان صدیقی صاحب سے کر رہے تھے اب عرفان صدیقی صاحب یہ کہنے لگے کہ ان کو نواز شریف صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ میں استیفہ دینے کی سوچ رہا ہوں کیونکہ اگر میں نہ اٹا منظر نامے سے سامنے سے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملک میں دوبارہ سے مرشل اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ ملک جو ہے دوبارہ اس طرف چلا جائے جہاں سے ہم اسے نکال کے لائیں تو یہ میرے مخالفت میں میرے بھگز میں یہ کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے تو عرفان صدیقی صاحب اس پہ بڑے پریشان اور حیرت زدہ تھے کہ وزیراعظم پاکستان یہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے اندر یہ سوچنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے یہ پوچھا نواز شریف صاحب سے کہ آخر کیوں کیوں آپ سے ہی معاملہ کیوں اتنا خراب ہے آپ وجہ کیوں بن رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اٹھے اور جب باہر نکل رہے تھے تو باہر نکلتے نکلتے انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کے کان میں کہا extension یعنی انہوں نے سارے مسئلے کی جو جڑ ہے وہ یہ بتائے میں تو یہ ساری باتیں سنتے اور یہ واقعہ سن کے حیران ہو گیا کہ جنرل رحیل شریف ہوں جنرل اشفاق پرویس کیانی ہوں جن کو دوسری جو extension تھی جو ایک extension تھی انہوں نے ان کی تین سالہ مدد ختم ہونے کے بعد وہ پیپس پارٹی نے دی تھی عاصف زرداری صاحب کا وہ کارنامہ تھا اور اس کے بعد رحیل شریف صاحب تشریف لائے تھے اس کے بعد جنرل کمر باجوائے تھے رحیل شریف صاحب بھی آخری دن تک یہ عرضو رکھتے تھے یعنی اس وقت کے لوگ اب یہ باتیں بتا رہے ہیں کمر باجوائے صاحب بھی یہی خواہش رکھتے تھے اور بارحال اس خواہش کی تکمیل بزریہ عمران خان ہوئی اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آخری یہ دنوں میں آخری مہینوں میں ایک مرتب پھر نواز شریف صاحب تک کچھ لوگ پہنچے اور وہ جنرل باجوائے کی extension چاہتے تھے اس حوالے سے ایک دو میری اپنی ذاتی معلومات بھی ہیں کہ جنرل باجوائے جو ہیں ان کے کچھ دوست جو پاکسہ مسلم لیگ نون میں ہیں کچھ وہ لوگ جو بہت تگڑے ہیں طاقتوار ہیں جنرل باجوائے نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر یہ مزید کچھ ہمیں extension مل جائے کچھ دن مل جائے تو ہم مزید بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں یعنی ایک طرح سے وہ عمران خان کو لانے والی اپنی غلطی کو صدھارنا بھی چاہتے تھے اور مین وائل وہ اپنے رابطے بھی رکھے ہوئے تھے لوگوں سے رابطہ بھی رکھتے تھے یعنی ایک طرف جساں عمران خان صلی اللہ صاحب اور باقی لوگ تصدیق کر چکے ہیں دوسری طرف یہ بھی معاملات تھے لیکن دوزار سولہ میں جنرل باجوہ نہیں تھے دوزار سولہ میں یہ سارا معاملہ کون سارا انجام دے رہا تھا یہ ساری باتیں اگر آپ عرفان صدیقی صاحب کے انکشافات پڑھیں تو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ آخر معاملہ کیا تھا لفظ ایک تھا اس کا نام ہے extension اپنے مزوان فرق خودائج پجائے دیجی اللہ نے کیا بات مزوان فرق خودائج پڑھیں